نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے دینگی بخار پرلیٹلیٹس کی کمی وائٹ بلیڈ سیلز کی کمی ہیمو گلوبن کی کمی اس وقت کراچی کے تمام ہسپٹلز میں بیٹ کم پڑ گئے ہیں آیا وہ گورمنٹ ہو یا پرائیویٹ جہاں پر دینگی کے علاج کا انتظام کیا گیا ہے گزشتہ دو تین سالوں سے ایک نام نہات وبا پھیلائی گئی اس کی افوا پھیلائی گئی لوگوں کو درائی گیا ہسپٹلز بھرے گئے فارماسٹیکل کمپنیز نے اپنی جیبے بھری ہسپٹلز میڈیکل مافیا نے جہود انہ سارا مافیا نے اپنی جیبے بھری وہ ایک نام نہات بیماری تھی جبکہ اصل بیماری اگر ہم دیکھیں یا بتائیں تو وہ ہے ڈینگی ڈینگی سے بچاؤ کے کچھ تدابیر ہم آپ کو بتائیں گے ڈینگی کے مچھر کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات دیں گے اور اس کا طریقہ بتائیں گے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا پسند آنے پر ضرور ہماری حوصلہ افزائی کیے کیجئے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈینگی کا مچھر ڈینگی کے مچھر کا سائز دوسرے بڑے مچھر کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے اگر ہو سکے تو ہمارے ویڈیو ایڈیٹنگ والے بھائی مچھر کی ویڈیو یا تصویر بھی آپ کو دکھا دیں جو کہ ڈینگی مچھر ہے ڈینگی مچھر انسانی جسم کے میں ایک حوالہ دوں گا یہ زمینی سطح کے حوالے سے حوالہ دوں گا کہ زمینی سطح سے ایک سے ڈیرھ فٹ تک اونچا اوڑ سکتا ہے اس سے زیادہ اونچا نہیں اوڑ سکتا ڈینگی کے مچھر سے بچاؤ کے لیے آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں میں سرسو کا تیل بھی لگا سکتے ہیں یا دو تین کریمیں آتی ہیں نام نہیں لوں گا وہ بھی لگا لیں گے تو مچھر کے کاٹنے سے بچ جائیں گے مچھر کے حوالے سے مزید آپ کو میں بتانا چاہوں گا ڈینگی کے مچھر کے لیے اس کے بچاؤ کی کچھ احتیاطی تدابیر میں مچھر دانی بھی شامل ہے مگر بعض اوقات چیز ذہن میں نہیں آتی ویڈیو دیکھ کر بات سن کر بات ذہن میں آ جاتی ہے ورنہ بڑے بڑے اکل مند اور حاضر دماغ لوگوں کے دماغ سے بھی کچھ چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں اب ایک اور چیز جو گاڑیوں کے ٹائر ہوتے ہیں مچھر اس میں پیدا ہوتا ہے مچھر بغیر ڈھکے پانی چاہے صاف ہو یا گندہ اس میں پیدا ہوتا ہے مچھر مار اس پر لازمی کیا کیجئے لونگ اگر لیمبو کے اندر ڈال کر رکھ دی جائے تو مچھر کا علاق کما ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تلسی کا پودا اگر آپ اپنے کمرے میں اپنی بالکنی میں آپ اپنے ٹرائنگ روم میں اپنے گھر کے باہر جہاں بیٹھتے لیٹھتے سوتے ہیں کچن کے اندر رکھ لیں تو مچھر کی پیداوار سے بچ چکیں گے کیونکہ مچھر کو تلسی کی خوشبو اچھی نہیں لگتی تو وہ وہاں سے دفع ہو جاتا ہے دینگی ہونے کے چانس ہونے پر مچھروں کے کٹنے پر شبہ ہونے پر یا دینگی ہو جانے پر آپ سبس الائچی کو کھول لیں کھول کے ایک الائچی چھوٹی ایک جانب دوسری الائچی کلے کے دوسری جانب رکھ لیں اس کو کتن چبانا نہیں ہے نہ نگلنا ہے بلکہ رکھنا ہے الائچی صرف نسوار کی طرح کلوں میں رکھنے سے بھی تیزی سے پلیٹ لیٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے پپیتے کے پتوں کا رس بہت زیادہ مشہور ہے یقینا یہ فائدہ پہنچاتا ہے مگر اتنا جلدی نہیں پہنچاتا ہے جتنا سبس الائچی پہنچاتی ہے پتوں کو صاف کر کے اس کا جوز بنا لیں اس میں شہد اور لیمون کا رس ملا لیں حضب زائقہ اس سے بھی آپ کے پلیٹ لیٹس میں ہو شربہ اضافہ ہو جاتا ہے سب الائچی بھی آپ کی باڈی میں پلیٹ لیٹس کی کمی جو کہ ڈھینگی مچھر کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے اس میں اضافہ کیرے دیتا ہے بکری کا دودھ بیری کا شہد ملا کہ اگر استعمال کیا جائے جتنا مریض پی سکے آسانی سے اس سے بھی پلیٹ لیٹس وائٹ بلیٹس میں اضافہ ہوتا ہے ناریل کا پانی یا ناریل کھانے سے بھی پلیٹ لیٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت ساری ہومیوپیتی قطبیات بھی اس حوالے سے کارامت ہے ڈھینگی مچھر کی اگر یہ تمام تطبیر کرنا مشکل ہو یا کیس بہت زیادہ بگڑا ہو تو آپ اسکرین پہ چل رہے ہیں ہمارے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبر پر آپ رابطہ کریں گے تو غریب غربہ افراد کے لیے عدویات فری ہیں سیلاب زدگان کے لیے عدویات فری ہیں آل پاکستان جمعیت العباس کی جانت سے عباسی برادری کے لیے عدویات فری ہے اس کے اخراجات آل پاکستان جمعیت العباس اٹھا رہی ہے عباسی برادری کے لیے ضرورت من افراد تین ہزار روپے میں ہمارا کورس ہمارے انچولی مرکزی کلینک کراچی فٹل بیریہ بلوک ٹونٹی سے آ کے لے سکتے ہیں کلینک ٹائمنگ دوپر ایک سے تین رات آٹھ سے دس جو مریض کراچی کے بھارس ہیں وہ اپنا ایڈریس لکھے گئے واتس اپ نمبر پر واتس اپ کر دیں پانسو روپے اضافی ڈیلیوری چارجز ہوں گے ڈینگی کی دوا دو سے تین دن میں آپ کے گھر پر مل جائے گی ڈینگی کی ایک ایسی وبا ہے جو کہ جان لیوا ہے حقیقی طور پر جان لیوا مرض ہے ڈینگی وائٹ بلیڈ سیلز کی کمی ہیموگلوبن کی کمی پلیٹ لیٹس کی کمی ریڈ بلیڈ سیلز کی کمی یہ کسی بھی سی بی سی رپورٹ میں کم یا زیادتی والے کیمیکلز انزائم کے لیے سیلز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویدن ای ٹونٹی فور آر مریض کو ریزلٹ آ جاتا ہے کے ٹونٹی ون پہ بروز بودھ صبح دس سے گیارہ لائف سوالات کے جوابات دیتا ہوں یوٹیوب پہ بھی کمیٹس پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم کی سوالے سے ویڈیو بنائیں اسٹرگرام ٹک ٹاک اسٹرگ ویڈیو پہ یوٹیوب پر فیس بوک پر مختلف پیجز پر ہمیں لائک شیئر سبسکرائب کرنے کا شکریہ جب جب ملک خداداد ملک پاکستان میں کوئی بھی وبا آئے گی ڈاکٹر فریم اور بلسٹ اپنا کردار ادا کریں گے اور موزی امراض کے خلاف جہاد کے لیے علم بلند کریں گے اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سب جگہ پھیلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ